جی بھائی تو یہ یورک کا چلر ہے YVAAVST تو اس میں ایک تکنیشن نے کمنٹس کیا تھا کہ اس میں ہم نے گینس کیسے چارج کرنی ہے چلر میں تو آپ کا کسی بھی کمپنی کا چلر ہے اس میں آپ نے گینس چارج کرنے کے لیے آپ کو ای ایکس بی کے بعد ایک پوائنٹ ہوتا ہے گینس چارج کرنے کے لیے جیسے یہ یورک میں یہ لگایا ہوگا اس نے یہ گینس چارج کرنے کے لیے لگایا ہوگا تو اس کی ایک فٹیگ ہوتی ہے ایڈاپٹر ہوتا ہے آپ ایڈاپٹر یوز کر سکتے ہیں اور یہ کولر ہے اس کا کولر کے اوپر اس کا کوئی وال نہیں ہے گینس چارج کرنے کے لیے اور ایک اس نے یہاں پہ یہ پوائنٹ دیا ہوئے سکشن سائیڈ بے ٹرانٹوسر کے ساتھ تو یہ گینس چارج کرنے کے لیے نہیں دیا ہوئے یہ گینس پریشر چیک کرنے کے لیے دیا ہوئے آپ نے یہاں سے گینس چارج نہیں کرنے کیونکہ اگر آپ یہاں سے گینس چارج کریں گے تو جو گینس کی کنڈیشن ہے وہ لیکوڈ فارم میں جائے گی کیونکہ یہ سکشن ہے اور ڈریکٹ کمپریسر میں لیکوڈ مارے گا تو جو کمپریسر کی ڈیفینیشن ہے یہ لو پریشر لو ٹمپریچر لیپر کو ہائی ٹمپریچر ہائی ٹمپریچر گیس میں کنورٹ کرتا ہے تو یہاں پہ جب آپ سکشن سائیڈ بے تو ساتھ میں کمپریسر ہے تو وہ ہیٹ ریجیکٹ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی سپیس نہیں ہے تو ڈریکٹ لیکوڈ فارم میں چلی جائے گی اس میں کمپریسر میں گیس چلی جائے گی تو آپ نے یہاں پہ نہیں لگانا آپ نے یہاں پہ لگانا ہے ای ایکس وی کے پاس اب ہمارا یہ یورکا چلر ہے تو یہاں پہ اس نے ای ایکس وی لگائی ہوئی ہے یہ والا لائن ہے یہ لائن ہے ای ایکس وی کی یہ کڈنسر کی لائن ہے یہ ہمارا ڈرائر کوئر ہے یہاں سے یہ کڈنسر کی لائن آ رہی ہے ڈرائر کوئر کے بعد یہ سائٹ کلاس لگا ہوئا ہے یہاں پہ ای ایکس وی لگی ہوئی ہے ای ایکس وی جو ہے نا سپریگ آ رہی ہے فلیش ٹینک میں فلیش ٹینک سے ہو کے یہ ہماری کودر کی سنکشن لائن ہے کودر کی سنکشن لائن جو کودر میں جا رہی ہے لائن یہاں پہ آپ نے اس پوائنٹ میں جا کے مطلب آپ نے ای ایکس وی کے بعد آپ کو جو بھی پوائنٹ مینٹ ہے لیکن کودر کے بعد نہیں کودر کے بعد نہیں کیونکہ یہ کودر کے بعد یہ آپ کی سنکشن لائن آتی ہے کمپریسر کی تو اس کے بعد نہیں کودر سے پہلے اور کودر کے اوپر ابھی ہمارے پاس کیریر کے چلرز ہیں تو کیریر کے چلر میں کودر کے اوپر بھی اس نے پوائنٹ دیا ہوا ہے گیس چارج کرنے کے لیے جیسے تھرٹی جی ایکس ہے تھرٹی ایکسے ہے تھرٹی ایکس بی ہے اور اس طرح کا جتنے بھی مارڈل ہیں وہ کیریر کے ہوں یوٹرین کے کوئی بھی چلر ہے تو اس نے گیس چارج کرنے کا کیونکہ ہم کودر میں گیس چارج کرنے کے تو کودر میں جا کے اس کی جو ہیٹ ہے ہیٹ کی وجہ سے اس کی کنڈیشن چینج ہو جائے گی اس کی فارم چینج ہو جائے گی ہم اس میں لیکور ڈالیں گے تو ہماری جو ہے وہ ویپرز میں چلی جائے گی کیونکہ ہیٹ ریجیکٹ ہوگی وہاں پر اس کی جو اندر ہمارا چل وارٹر ہے اس کی جو ہیٹ ہے وہ گیس افضاب کرے گی اور اپنی کنڈیشن چینج کر دے گی اور اس کے بعد جب آپ نے گیس چارج کرنے ہیں تو آپ کا چل وارٹر فلو ہونا چاہیے اگر آپ کا چل وارٹر فلو نہیں ہے تو آپ گیس چارج کر رہے ہو تو اندر کولر کے اندر فریز اپ ہو جائے گا تو آپ کا کولر جو ہے وہ پھٹ جائے گا اس کے ٹیوبز جو ہے وہ پھٹ جائے گی کیونکہ اندر کولر فریز ہو جائے گا کیونکہ آپ کا جو لیکورٹ فارم میں جا رہی ہے گیس تو جو ٹیوبز کے اندر جا رہی ہے تو سراؤنڈنگ میں جو ہے آپ کا پانی ہے اس کا ٹمپریچر ڈاؤن ہوگا ڈاؤن ہونے سے وہ فریزن پوائنٹ میں چلا جائے گا اور آپ کا کولر جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو جائے گا ایکسپینڈ ہو جائے گا اور وہ پھٹ جائے گا آپ کا ٹیوبز پھٹ جائیں گی آپ نے کبھی بھی گیس چارج کرنے کرتے ہوئے آپ کا جو چل وارٹر فلو ہے وہ لازم ہونا چاہیے اور جس میں آپ گیس چارج کر دے ہیں وہ اگر سرکٹ بند بھی ہے تو مشکل نہیں ہے لیکن آپ کا چل وارٹر فلو ہونا چاہیے اور اپنے گیس یہاں پہ چیدر میں پریشر کے حساب سے گیس چارج نہیں کرتے کونٹٹی کے حساب سے چارج کرتے ہیں جو کمپنی نے ہم کو کونٹٹی دی ہوتی ہے اس کے حساب سے گیس چارج کرتے ہیں جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ یہ دی ہوئی ہے کونٹٹی اس نے کہ بھائی جان یہ ریفریجنٹ ہے یہ امپیر ہے یہ فلوڈ ہے یہ ریفریجنٹ کیجی اور لیب میں ہیں تو یہ اس نے دی ہوئی ہے سرکٹ اے میں ون تری فور ون تری فور کیجی آپ نے گیس ڈال لی ایک سو چونتیس کیجی سرکٹ اے میں اور سرکٹ بی میں آپ نے ایک سو چودہ کیجی ڈال لی اور اگر آپ نے ٹپ اپ کرنی ہے صاحب کی گیس لیک ہو گئی ہے آپ نے ٹپ اپ کرنی ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے یہ تو آپ نے فل گیس چارج کرنی ہے جو آپ نے ویکیوم کی ہے سسٹم ویکیوم کے بعد آپ گیس چارج کر رہے ہو اگر آپ نے ٹپ اپ کرنی ہے تو ٹپ اپ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے سرکٹ جو اگر آپ کے پاس جس سرکٹ جس سرکٹ کو آپ گیس چارج کا دے ہو اس کو آپ نے آن رکھنا ہے اور دوسرا سرکٹ آپ نے بند کر دانے پھر آپ نے جو گیس کا جو پوائنٹ ہے اس کے ساتھ لگانے اور آپ نے چیزر چلانے آپ کا کمپریسر چل رہا تو آپ نے پیرامیٹرز چیک کرنے پیرامیٹرز میں آپ نے میرے پاس چیزر چل رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا کمپریسر ہے وہ فل لوڈ پر ہونا چاہیے پھر آپ کا سکشن پریشن جو ہے نا 35 پلس ہونا چاہیے جیسے یہ ہے یہ میرا کمپریسر چل رہا ہے دونوں کمپریسر چل رہے ہیں اور یہاں پہ میں آگر آتا ہوں تو یہاں پہ مجھے خیل رہے ہیں کہ پھر آپ کو کمپریسر چل رہا ہے اور یہاں پہ میں کارا ہونا چاہیے دو کمپریسر چل رہے ہیں تو اب ہی اس کو چیک کرتا ہوں انگر سب سے چاہیے مجھے پر ایسے اسے پھر ایسے پر ایسے پر ایسے پر ایسے پایئے جا کے اس میں اگر گیس کام ہے تو یہ لوڈ پہ نہیں جاتا لوڈ پہ جائے گا پھر ان لوڈ ہو جائے گا تو آپ نے اس کے لیے اس کو یہاں سے دیکھنا ہے یہ کہ demand کتنی ہے اور کتنے پرسنٹ ایٹ پہ چل رہے ہیں FLA 69% ایٹ پہ چل رہے ہیں ابھی آپ کا جو چلر ہے یہ 69% ایٹ پہ چل رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ابھی 30% اس کا رمیننگ ہے تقریبا 31% یہ سرکٹ کی ہے اس کے لیے آپ کو اتنے پریشر میں آپ سمجھیں گے کہ بھائی جان میرا گیس پریشر فل ہو گیا تجھے گیس پریشر فل نہیں ہوا اس میں گیس صحیح ہے اس نے مینٹین کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کو فل لوڈ بھی لے کی جانا ہے یہاں سے آپ نے اس کا چیک کرنا ہے یہ فل ہے 100% پہ چلا گیا ہے اور پھر آپ کا جو پریشر ہے یہاں پہ سکشن پریشر یہ 35 اور فوٹی ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہاں پہ یہ بھی ڈیفرینشل آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا کیونکہ اگر آپ کا فلو کم ہے چل وارٹر فلو کم ہے تو یہ ڈیفرینشل بہت زیادہ ہو جائے گا کیونکہ جو چل وارٹر ہے وہ زیادہ ٹائم سٹے کر رہا ہے جس میں کولر میں تو جو اس نے پریشر دکھا ہوا ہے آپ نے چل وارٹر پریشر چیک کرنا ہے 45,50 جو انڈ ہے اور جہاں 30,35 ہے اس کے حساب میں آپ نے اسے اس کا چل وارٹر پریشر بھی اس کو فالو کرنا ہے اور یہاں سے یہ چل وارٹر تپریچر بھی فالو کرنا ہے اور پریشر اور اس کا ایف ایل دے اس کے بعد آپ نے اس میں گینس کو اپ اپ کرنا ہے کچھ کمینٹس ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں تھانکیو وری مچ فالو آج میں ویڈیو